ہم لوگوں کی جو پھر ڈیسیسرز تھے جنہوں نے اتنی خوربانیوں کے بعد اتنی اتنی شہادتوں کے بعد آپ کو معلوم ہے ہم نے آزادی حاصل کی اور آج کے دور میں ہم دوبارہ سے لانے کوشش کر رہے ہیں اونویں انگریزوں کے پاس تو ہم لوگ اپنے دین سے بنیادی طور پر شرمندہ ہیں ہم لوگ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اس بات پر ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس بات پر فخر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں آپ کو معلوم ہے ہم نے آزادی حاصل کی کس سے حاصل کیا بریٹس سے حاصل کیا اور آج کے دور میں ہم دوبارہ سے جانے کی کوشش کیا کر رہے ہیں انہیں انگریزوں کے پاس مطلب پھر آپ نے ان کو یہاں سے نکالا کیوں تھا بھائی اگر وہ یہاں پہ تھے تو آپ کو کیا تکلیف تھی یہاں پہ اچھے بلے بیٹھے تھے ترقی بھی کر رہے تھے فائنینچل کیل بھی کر رہے تھے سوسائٹی بھی بہتر ہو رہی تھی انفرسٹرکچر بہتر ہو رہا تھا آپ نے ان کو یہاں سے باہر نکالا کی بھیجا ایڈیلوجیکل بیسز کے اوپر اسلام کی بیسز کے اوپر کہ ہم اپنا دین کریکٹس نہیں کر پا رہے اور اس کے بعد آپ وہی سب چیزیں گین کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو یہاں نہیں مل رہی یہ تو قربانی آپ نے خود اپنی چوئس سے دیتی ہمارے اباوجداد نے اب وہی چیز گین کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں چلو جی میں جا رہا ہوں اور ہماری پچھتی جنوریشن بھی ہمیں کہتے ہیں ماشاءاللہ جی باہر سے بڑھ گیا ہے یہ ہم لوگوں کا انفریارٹی کامپلیکس ہے شدید قسم کا باہر کے ممالک کے اندر کوئی بندہ تھکی ہوئی انیورسٹی سے بڑھ گیا آج ہے جس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو اپنے ملک کے اندر بھی وہی بندہ اس کو پوچھتا نہ ہو ہمارے ملک سے وہاں پہ ایڈمیشن ہوگا نہ بس بندے کا یہاں پہ اس کو ایڈمیشن میں کسی ایڈمیشن کا نام نہیں لوں گا کوئی بے گار ترین ایڈمیشن پہ اس بندے کو یہاں پہ ایڈمیشن نہیں دیتی وہ وہاں پہ جا کے پیمنٹ کر کے باہر سے پڑھ کے آجاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو وہ ہماری ٹاپ کی ایڈمیشن کی جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو پاس آٹ ہوئے ہیں ان سے اوپر پھر رہتا ہے اس کو جوب بھی بہتر مل رہی ہوتی ہے اس کی فیملی میں عزت بھی زیادہ ہوتی ہے ایک بچارہ کوئی نمبر ون رینکنگ والی پاکستان کی انیورسٹی سے پڑھ کے فارق ہوئے اور ایک اور ہے جو کہ اس نے ڈگری بھی نہیں کی وہ ایچ انڈی کر کے آگئے باہر سے ڈپلومہ کر کے آگئے اور جب پاکستان واپس آتا ہے کہتے ہیں اس کو سائے سیلوڈ مارتے ہیں گھر والے اس کے رشتہ فوراں ہو جاتا ہے سارے مسائل ہے لائف سیٹ تو یہ ہم لوگوں کا بسکلی انفیرالٹی کامپلیکس ہے گھرے کے بارے میں بات کر لی ہم اپنے دین کو پریکٹس کرنے سے شرماتے ہیں تو ہم لوگ اپنے دین سے بنیادی طور پر شرمندہ ہیں ہم لوگ پریکٹس نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ اس بات پر ہمیں فخر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم اس بات پر فخر نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اس بات سے شرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کتنی افسوس کی بات نہیں ہے ہم لوگ اس بات پہ بھی جرماتے ہیں کہ کہیں پہ ہمیں سنت پہ عمل نہ کرنا پڑ جائے ہم لوگ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو سنت ہے یہ تو چھوڑ دو اور صحابہ ہوتے جو کہ کرتے ہی اس لیے تھے کوئی کام کیونکہ وہ سنت تھا اللہ کے نبی نے کیا